چیف جسس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مطیولہ جان از خود نوٹس کی سماعت کی عدالت نے پولیس کی تفتیش پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد نے آئی جی اسلام آباد پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی تفتیش کی گئی ہے آئی جی صاحب آپ کی ٹیم کو تفتیش کرنا ہی نہیں آتی اسلام آباد پولیس بابوں کی طرح لیٹر بازی کر رہی ہے پولیس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تفتیش کرنا آتا ہی نہیں چیف جسس نے کہا کہ تفتیش میں ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے پولیس نے ابھی تک کرائم سین کا نقشہ تک نہیں بنایا چیف جسس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ آئی جی صاحب کس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کی جانب سے معلومات کیوں ہی کٹھی نہیں کی گئیں دس منٹ بھی نکل گئے تو ثبوت ضائع ہو جاتے ہیں چیف جسس نے ڈی آئی جی آپریشنز پر بھی شدید برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس ادارے سے معلومات لینی ہے وہاں جا کر بیٹھ جائیں افسر صرف کرسی گرم کرنے کے لیے نہیں بھاگ دوڑ بھی کرنا ہوتی ہے اٹورنی جنرل خالد جعوید خان نے کہا کہ پولیس کی ریپورٹ انہیں بھی پڑی اور وہ بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں متی اللہ جان نے جواب جمع کرانے کے لیے مولت مانگتے ہوئے کہا تاکہ وہ عید کی چھٹیوں اور پولیس تفتیش کی وجہ سے جواب تیار نہیں کر سکے عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو چار افتوں میں دوبارہ تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا متی اللہ جان کو بھی وکیل کرنے کے لیے چار افتے کی مولت دے دی گئی